مانی ادھاک جی میں آپ کی انگیہ سے پرستا کرتا ہوں کہ اتر پردیش نظری وشیدیالے ویدن بریکٹ سنچودن ویدھاک بیس سو چوبیس پر وچار کیا جائے مانی ادھاک جی اس شکشہ پردان کرنے کے لیے اس کو وستار دینے کے لیے اتر پردیش نظری وشیدیالے عدنیم 2019 عدنیمت کیا گیا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے اس میں سنچودن ماتر اتنا ہے اس کے اس انٹرنیشنل وشیدیالے مطرہ اور ترپدیش کہ اس تھاپنا ہے تو مول ادھنیم کے انسوچی دو میں سنچودن ہے تو یہ پرستاو لائے گیا ہے یعنی اس سے پہلے انسوچی دو میں کرمانگ سنکیات 37 تک تھا اب نو ستھاپت وشیدیالے کے لیے کرمانگ سنکھا بڑھا کر 38 پر پرستاو ہے جس کی پرہوجک سلسطہ برجواسی ایڈکیشنل ایڈ ویل فیر ایسیشن مطرہ ہے اب یہ ادنیم اتر پردیش نظری وشیدیالے سنچودن ادنیم 64 کہا جائے گا معنی حدیق جی شکشا و چکتسا یہ دو مانو زیون کے لیے آتی آوشک ہیں یعنی پڑھائی اور دوائی چکتسا شریر کے لیے سوست رکھنے کے لیے اس کو جیویت رکھنے کے لیے اس کے وقاس کے لیے ہوتی ہے اور شکشا وقتی کے مانسک وقاس کے لیے مانسک مجبوتی کے لیے اور اس کو سس رکھنے کے لیے ہوتی ہے پشلی سرکاروں میں یہ استیتی تھی ان کی اس کی چنتہ کی کہ اٹھارہ منڈل ہے اس راج میں اس کے ایک تہائی یعنی چھے منڈلوں میں راج کی بھی شدیالہ تک نہیں تھے یہ استیتی تھی ان کی چنتہ کی چکتسا کی بھی ان کو اپیکشت تھی ان کی نگاہ میں جبکہ شکشا روزگار سکھاتی ہے شکشا وقتی کو سنسکار سکھاتی ہے شکشا وقتی کو نوچار سکھاتی ہے اور شکشا وقتی کو سوسنگرت ویوار سکھاتی ہے اور اشکشا وقتی یا بنش کو جانورس بناتی ہے ایسی استیتی میں شکشا کی اپیکشا ان کے سمیں ہوتی تھی آج ہماری سرکار نے یعنی یوگی جی کی سرکار نے شکشا کو سرویابی سروسپرشی اور سرو گراہی بنانے کے لیے اپنا سنکل پورا کیا ہے اپنے اس میں راجع میں نزی بشویدیالہ کی ستھاپنا جیسا آبی انجینے ساتھ بتا رہے تھے جو اس کے دوسرے پہلو کو دیکھتے تھے واسطہ کے پہلو کو کہ شکشا کو اتر پردیش کو شکشا کا حب بڑھانا ہے دیش ویدیش کے چھاتر کو آمنترکر پڑھانا ہے یا روزگار کے احسار اتپن کرنے ہے یا کہ شکشا کو اور جو دکھ رہا ہے اگر لوگوں کو اس طرح کو بڑھانا ہے تو پرتیس پردہ لانی پڑھے گی راج کی بشویدیالہ بھی کھولنے پڑھیں گے اور نزی بشویدیالہ بھی کھولنے پڑھیں گے لگ بھگ جیسا میں نے بتایا کہ چھے منڈلوں میں ان کے سمیں ادھیک جی بشویدیالہ راج کی بشویدیالہ تک نہیں تھے وہ ہمارے سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے پرارم کر دیئے پرگتی پر ہے چھے منڈلوں میں جس میں آجمگڑ میں راجہ سحیل دیو جی کے نام پر ہے علیگڑ میں راجہ مہند پتاب سنگھ جی کے نام پر ہے سہارن پر میں ماں شاگمپری دیوی دیوی پاتر میں ماں پاٹی شوری دیوی مرجا پر میں ماں دوازنی دیوی اور مراد آباد کا نام پر راج کی بشویدیالہ مراد آباد ہے اسی طرح نزی بشویدیالہ کے چھے تر میں لگ بھگ چھوٹس بشویدیالہ نزی بشویدیالہ کے سلسطانوں کو ایلو آئی یا ایلو پی دیئے گئے ہیں چھوٹ پر بیٹھے وقت تک کچھ شکشہ پہنچے اس کو اس کا لان ملے پردیش شکشہ کا حق بنے چھوٹس بشویدیالہ کو ایلو آئی مل چکی ہے جن میں سے گیارہ تو ایلو کی بھی مل چکی ہے اس طرح سے مانو جیمند کے وقاس کے لیے یہ ہو رہا ہے یہ پرسار کی بات کر رہا ہوں اس طرح صدار نہیں اپنے یوگی جی کی سرکار سے پہلے ایک بھی وشویدیالہ اس پردیش میں اے شرینی کا بھی لی تھا نیک رینکنگ میں آج نیک گریڈنگ میں پانچ وشویدیالہ سرکاری سرکاری وشویدیالہ اے گریڈنگ اے ڈبل پلس گریڈنگ پراپ کرنا ایک اپلپ دی مانا جانا چاہیے پانچ وشویدیالہ سرکاری اے ڈبل پلس گریڈنگ کو لے چکے ہیں دو اے پلس شرینی کو لے چکے ہیں چھہ نزی بیشوی دیالے اے پلس شرنی میں آ چکے ہیں نیک لینکنگ میں چار نزی بیشوی دیالے اے شرنی میں آ چکے ہیں اور یو جی سی کے گریڈنگ میں لگنو بیشوی دیالے نمبر ون یعنی گریڈنگ میں ہے اس طرح یو پی پورے دیش میں سب سے ادھیک گریڈنگ والا پردیش بن چکا ہے یہ اس طرح بڑھ رہا ہے شکشہ کا اور اسی کرم میں یہ ہم نے جو آج کا پرستاو آیا ہے وہے لائے گئے ہیں شکشہ مانو جیون کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی بیشوی دیالے کھلتا ہے تو اس میں سب ہی وہ سمبیدھانک مانمیتا ہے پوری ہوتی ہے کہ پرویش میں جو آرکھڑ ہے لوکریوں میں جو آرکھڑ ہے شکشہ سے الگ جو نوکریات ہیں ان میں جو آرکھڑ ہے وہ سب دیا جاتا ہے تو سب کا وکار اس سے ہوتا ہے کل بڑا افسوس کی بات ہے کہ نیتا پرتپٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اے پلس اے ڈبل پلس ہو گئی تو کیا ہوا ان کو ایک ہی رکھتی پی ڈی اے نہیں ہوا پی ڈی اے نہیں ہوا ان کا جواب میں یہاں سے دینا چاہتا ان تک پہنچ جائے گا کہ ہمارے جو اپنے وشویدیالہ ہے سرکار کی اس میں چھبیس نکتیاں سرکار کرتی ہے چھبیس میں گیارہ او بی سی وہ ہے چلیس سارو سہتیس کرتی ہے انیس او بی سی کے ہیں اور چھبیس نزی وشویدیالہ جو کھل رہے ہیں ان میں جو سنچالک ہے اس میں گیارہ او بی سی اور ایک مسلم ہے اس لیے گریڈنگ کو اور اس کے پسار کو اور وستار کو اور اس کے استر کو بھی اس میں جاتی کا دھاولہ سے دیکھنا نشت روپ سے ایک اچھا سوچ نہیں مانا جانا چاہیے چھے راج کی وشویدیالہ جن کے نام میں نے ابھی پڑے ہیں اس میں چار تو اسطحانی آستھاؤں کے پٹی اورانک جو ہماری اندیتہ ہے ان کے نام پر ہیں اور دو جو او بی سی سمبندت ہے ان لوگ کے نام کرن پر ہیں تو جو آگ ہو رہا وہ تو سن لیجئے اس لیے ان باتوں کو پوری شکشہ کو جو سب کے لیے ہوتی ہے جو انسان آدمی کو انسان بناتی ہے اس کو اس درشتی سے دیکھنا ایک چھوٹی سوچی بانا جائے گا راج نیتی میں کرتے رہی ہے یہ باتیں اس لیے میں اس سنن سے ان روز کرتا ہوں کہ اس پرستاؤں کو پارٹ کیا جائے دھنے والے